بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے جوڑوں اور مسل کے درد کو آرام دینے والا کم کرنے والا تیل بنانے جا رہی ہوں بہت ہی اچھا یہ تیل بناؤں گی میں آپ کے لیے اگر کسی بھی بڑے بزرگ یا کسی کو بھی جوڑوں میں درد ہے یا پھر مسلس پین ہے تو آپ جب اس تیل کو اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا مساج کریں گے تو کافی زیادہ آپ کو اس سے آرام حاصل ہوگا تو اس کو میں نے یوز کروایا ہے اپنی مدر کو یوز کروایا ہے تو اس لیے میں نے آپ کے لیے بھی آج یہ تیل بنانے جا رہی ہوں آپ اس تیل کو بنا کے گھر میں رکھ لیں جیسے بھی کوئی پین ہو آج ونٹر میں جوڑوں کے درد ہوتے ہیں یا پھر مسلس پین ہوتے ہیں ونٹر میں بہت زیادہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو پہلے کی جو دردیں ہیں وہ بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں اور اگر آپ لگاتے رہیں گے تو یہ پھر آستہ آستہ ہتم بھی ہو جائیں گے اگر کوئی بھی مسلس پین ہے وہ تو آپ کو دو یا تین دن میں اس کا فرق پڑ جائے گا لیکن جوڑوں کے لیے جن کو بہت زیادہ جوڑوں کا درد ہے تو وہ ڈیلی رات کے ٹائم اس کو لگائیں اور بہت زیادہ سکون پائیں یہ پین کے جو آئل ہیں یہ بہت زیادہ کوسٹلی ہوتے ہیں میں نے کافی زیادہ باہر سے مگوائے تھے تو لیکن ان کے پرائس بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گے کہ آپ یہ آئل گھر میں کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں یہ فارمولا ہے یہ فارمولا ہے آپ نے کچھ آئلز کو ملا کے اس آئلز کو بنانا ہے تو ان کے لیے سب سے پہلے مجھے جو چیز چاہیے اس میں سب سے پہلے ہے ٹائگر باوم یہ ٹائگر باوم ہے آپ نے یہی باوم لینی ہے اور بہت اچھی اور بہت زیادہ افیکٹیو ہے ٹائگر باوم آپ نے یہ والی باوم لینی ہے یہ انڈیا کی ہے انڈیا میں بہت ہی ایزی لی یہ مل جائے گی اور یہ انڈیا کی بنتی ہے اگر میری پیاری بہنیں جو انڈیا سے ہیں وہ ایزی لی اس کو وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں تو آپ بولیں گے کہ یہ تو آرڈی پین کلر ہے تو آپ نے اس کو اس کے بیچ میں یوز کرنا ہے تو پین تو رلیف ہوگا لیکن اس کے بیچ میں ہم دوسرے آئل بھی ڈالیں گے جو کہ پین کے لیے بہت ہی زبردست ہوتے ہیں اس سے نہ صرف پین ہتم ہوگی وہ جو آئل ہم اس کے بیچ میں ڈالیں گے ساتھ ساتھ آپ کی پین کو آستہ آستہ کم کرنا سٹارٹ کر دیں گے یہ تو وقتی طور پہ ہوگا لیکن جو ہم آئل یوز کریں گے ان سے کافی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا ہم نے سب سے پہلے ٹائگر بھوم لے لینی ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے نیم کا تیل یہ نیم کا آئل میں نے ادھر سے ہی لیا ہے اور یہ تقریباً ستہ روپے کی یہ ایک جو باٹل ہے یہ آئی ہے نیم کے تیل کی تو آپ نے لے لینا ہے آپ کو ایزی لی مارکٹ سے مل جائے گا کوئی اتنا ایشو نہیں کہ آپ کو نیم کا تیل نہ ملے نیکس میں ہمیں چاہیے روگنے دارچینی یعنی کہ تینمم کا آئل یعنی کہ دارچینی کا تیل تو یہ بھی ہم کو ایزی لی مارکٹ سے مل جائے گا اس کی پرائس ون تھرٹی ہے میں اس کو بھی لے لوں گی آئل جو ہیں ہم سارے اس میں نہیں ڈالیں گے لیکن اگر ہم ایک دفعہ ان کو پرچیز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہمارا آئل جو ہے یا ہمارا جو فارمولا ہے مہینوں تک چل سکتا ہے تو ہم نے ادھر دارچینی کا تیل بھی لے لیا ہے اور اس کے بعد آلیو آئل تو تقریبا ہر گرمے دستیاب ہوتا ہے آلیو آئل لے لیں لاس میں میرے پاس ہے فش آئل ویورز فش آئل جو ہے اس کی بہت زیادہ فش کی سمیل لاتی ہے لیکن اگر آپ کو اس کی سمیل اچھی نہیں لگتی تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور سکپ کر کے اس کی جگہ فش کے جو کیپسولز ہیں وہ بھی بہت چیپ پرائس میں ملتے ہیں آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ادھر سکپ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کی سمیل بہت زیادہ آتی ہے لیکن اگر کوئی اس کو برداشت کر سکتا ہے لگا سکتا ہے تو یہ اس کو لازمی بیچ میں ڈال لیں اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے تو یہ بھی آپ اس کے بیچ میں ڈال سکتے ہیں ایک بول لیں لیں ٹائگر بوم ہے آپ نے ساری کی ساری اس کو بول میں نکال لینی ہے اچھی سے ساری باٹل کو صاف کیجئے گا کیونکہ کوئی بھی بیچ میں اس میں بام نہ رہے میں آلیو آئل کی یہ بھر کے تقریباً دو باٹلز جو ہیں بھر کے ڈال لوں گی لیکن آپ اس کی جگہ چار باٹلز بھی ڈال سکتے ہیں ادھر میں دو ڈال رہی ہوں آپ اس کی جگہ چار بھی ڈال سکتے ہیں کوانٹٹی آپ اپنی مرزے سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں پہلے میں تھوڑی ڈالوں گی اس کو مکس کروں گی ساتھ ساتھ مکس کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کو اس کے بیچ میں ڈال دی جاؤں گی وان باٹل میں نے پہلی ڈالی تھی اور وان اس کے بیچ میں اور ڈالوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی نیم آئل ڈالنا ہے ہم نے اس کے بیچ میں وان ہی باٹل اس کے بیچ میں نیم کو آئل ڈال لیں گے اگر ہم اس آئل کو پرچیز کرتے ہیں تو جو پین کلر آئل ہیں تقریباً دو سے تین ہزار تک کچھ آئل تو جو ہیں وہ پانچ پانچ ہزار تک ہمیں یہ ملتے ہیں تو اسی لئے میں آپ کے لئے گھر میں ہی اتنی چیپ پرائس میں پین کلر آئل بنانا بتا رہی ہیں اس کے بعد سینمم آئل یہ جو دارچینی کا آئل ہے یہ آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا اس کو آپ نے ہاف باٹل ڈالنی ہے یہ ہاف باٹل ہم نے اس کے بیچ میں آئل کو ڈال دیا اگر آپ کو دارچینی کو آئل نہیں ملتا تو آپ آئل کو گرم کر کے اس کے بیچ میں دارچینی کا پورڈر ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکا لیں اور اس کا سارا اثر جو ہے اس آئل کے بیچ میں آ جائے گا تو آپ اس طریقے سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ پہلے کوشش کریں کہ آپ کو مارکٹ میں یہ جو پیور اور دارچینی کا تیل ہے وہ مل جائے پین ریلیف آئل جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں ایک باٹل میں ڈال لوں گی جب آپ نے لگانا ہے آپ نے اس کو شیکہ لینا ہے اور تھوڑی سی کوانٹری آپ نے آئل کی لینی ہے زیادہ نہیں لینی کیونکہ اس کے ایک دو ڈراپ ہی بہت زیادہ ہوں گے اس طریقے سے آپ نے لینا ہے اور جدر بھی آپ کی پین ہے جوائنٹ میں پین ہے یا کسی مسل میں پین ہے تو پہلے آپ نے اس کے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے مساج کرنا ہے ایک سے دو منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی پٹی لینی ہے گرم پٹی لینے کوئی بھی کسی قسم کی لے کے کٹ کے آپ نے جو ایفیکٹڈ ایریا ہوگا اس کو اس طریقے سے کور کر لینا ہے اور اس کو باند دینا ہے ادھر میں آپ کو میتھل بتا رہی ہوں ٹیشو پیپر رکھ کے لیکن آپ اس کی جگہ گرم پٹی یا پھر کوئی گرم چیز جو ہے اپنے ایفیکٹڈ ایریا پر اس کو کور کر دینا ہے اور پھر اس کو ریلیکس ہو جانا ہے آپ کچھ ہی دیر بعد فیل کریں گے کہ آپ کی پین کافی حد تک کم ہو جائیں مساج کرنے کے بعد آپ نے یا تو گرم پٹی لکا دینا ہے اس کے اوپر کوئی بھی گرم چیز سے اس کو آپ نے कور کر لینا ہے یا پھر اس کے ساتھ یا پھر آپ نے یہ جو ریپ پیپر ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو کور کر لینا ہے اس کی کا اسکی پر کٹن کر جدھر بھی آپ کے گھتنے ہیں یا پھر کوئی اور چیز ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو اسقرطے سا اس طریقے سے ریپ کر لینا ہے اسasternی movement ویورز ایک بات کا حیال رہے کہ آپ نے یہ اس کو رات کے ٹائم یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے اگر گھٹنے ہیں یا پھر کوئی بھی حصہ ہے تو اس کو ہوا نہیں لگنے دینی آپ نے اس کو کور کر لینا ہے اس طریقے سے اور اوپر کوئی بھی گرم چیز یا کچھ رکھ لینا ہے اور یہ اتنا لوز رکھنا ہے جس سے آپ کی کوئی بھی چیز ہے تو وہ بینڈ بھی ہو جائے اگر گھٹنے ہیں تو وہ بھی بینڈ ہو جائیں اور کوئی بھی اگر ہے تو وہ بینڈ ہو جائیں اس طریقے سے لگا کے آپ نے رات کو سوتے وقت اس کو لگانا ہے اس کو ہوا نہیں لگنے دینی اور پھر اس کو تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے اس کو کور کر کے رکھنا ہے گرمائش میں رکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ کی مسلس پینٹ جوائنٹ پینٹس بہت ہی جلدی آپ کو آرام آ جائے گا ہے آپ کو پہلی بار ہی لگاتے آپ کو تو سکون مل جائے گا لیکن اگر آپ اس کی درد کو پرماننٹلی حتم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی اس کا مساج کر کے اس طریقے سے کور کر دیا کریں اس طریقے سے یوز کرنے سے آپ کو جو درد ہے وہ نہیں ہوگی اور آپ سکون کے ساتھ ساری راز بھی سو سکیں گے تو ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آر ای ڈی سبسکرائب کیون کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ